بسم اللہ حضر مانج الہیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کے دعاوں سے بلکل خیریہ سے ہوں جی تو حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نئو ریسیپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی ہلڈی انٹسٹی ہے بچے برے سے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا آپ کو کیسے لگتی ہیں میری یہ ریسیپیز اس سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز جو میرے چینل پڑھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں جی تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کپ سوچی تو اس کو ہم جو ہے سوک کر کے رکھیں گے ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو سوک کر کے رکھیں گے اور جب یہ اچھے طریقے سے پھول جائے گی پھر ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے بھریق سا پیسٹ اس کا بنا لیں گے سموودھ سا تو یہ پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی یہ پھول چکی ہے اب اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا بہت ہی سموودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو یہ کافی جو ہے وہ پھول گئی ہے اس کو ہم ڈالیں گے جار میں اور اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے اور پیسٹ اس کا بنا لیں گے اور ایک اور ریکویسٹ آپ سے کہ پلیس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مسٹ نہ ہو جائے اور ریسپی خراب نہ ہو آپ کی اب اس ویڈیبلز آپ جو ہیں اپنی مرزی کے مطابق بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے گاجر لی ہے وہ بری بری کٹ کر کے لمبے سائز کی تو وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور ایک درمیانے سائز کی ہری میرچ ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹا سا پیاز وہ بھی چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہافٹی سپن نمک ایڈ کر دیں اور ایک پینچ کے برابر کٹیوی لال میرچ وہ بھی ایڈ کر دیں اور اچھے طریقے سے مکس کریں آپ چاہیں تو اس میں ایک انڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک پین لیں گے اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر گھی ڈالیں گے ہم اور تھوڑا سا اس میں جو ہم نے یہ تیار کیا تھا پیسٹ یہ اس میں ایڈ کر دیں گے سپون کی حق سے اس کو پھیلا لیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے جب یہ ایک سائیڈ سے پک جائے گا تو پھر ہم اس کے سائیڈ چینج کر کے اس کو دوسرے سائیڈ سے بھی پکائیں گے اور میڈیم لو فلم پہ ہی اس کو پکائیں گے باقی بھی سارے اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں گے سپائسز آپ اپنی چوئس کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے اگر آپ بنا رہے ہیں تو سپائسز اتنے ہی کافی ہیں کم ڈالیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا گائز ایک پر پھر ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنگز کے ساتھ شیئر کریں ہلکا ہلکا سپون کی مدد سے جو ہے اس کو پریس کریں اور تاکہ یہ چاروں طرف سے جو اچھے طریقے سے پک جائیں ریسیپی بن کر تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ